بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک پور جیسی کیچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کہہ رہے تھے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے ریزبک کے ساتھ اور بہت مزیدار آج ہم بنانے جا رہے ہیں پروفان کسٹرڈ جو کہ ہم نے لیا سٹرابری فلیور میں جس کے لئے سپس پہلے ہم نے ایک برطن لیا اس میں تین سے چار اتر ہم نے سب زلائچیں شامل کر دی ہیں اور ایک لیٹر ہم نے یہاں پہ دودھ شامل کی ہے دودھ کو ہم اتھی طرح سے بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد ہم اس میں شگر شامل کر دیں گے بہت زیادہ شگر شامل نہیں کریں گے ہم اس میں صرف ایک کپ جو ہم عام روٹین میں جس میں چاہ پیتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے وہ بھی جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیلیز پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھلیں تاکہ میری ہار نائی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک باز آنے پہنٹ آگے بہت ہی مزیدار بن جائے گا یہ کسٹریڈ اور بہت ہی جھٹ پڑ تو اب یہاں پہ ماشاءاللہ سے دودھ وائلڈ ہو چکا ہے تو ہم نے ایک پاول لیا ہے اس میں ہم نے پانچ چمچر افان کسٹریڈ کے ڈالے ہیں جسے ہم چاول کھاتے ہیں عام روٹین میں ہم نے دودھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ جیک سکتے ہیں کس طرح ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو لیکوٹ فارم میں لیا اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے جو دودھ وائل کیا تھا اور ایک ہاتھ سے ہم چمچ ہلائیں گے دوسرے ہاتھ سے ہم اس میں کسٹریڈ شامل کر دیں گے آپ نے یوں نہیں کرنا کہ ایک دفعہ میں ڈال دیں اور چمچ بات میں ہی لائیں نہیں ایک ہاتھ سے ہم نے ڈالنا ہے دوسرے ہاتھ سے ہم نے اس کا چمچ ہلانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پانچ میندہ کا اچھی طرح سے پکائیں گے اور بہت ہی مزے دار کسٹریڈ بن کے ریڈی ہو جائے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی مزے دار طریقے سے تو آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے بنے تھا اور ہمارا کتنا ہی مزے دار بنے آج میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کافی دن بعد میری ایک ویڈیو نا ون کے پہ پہ پہنچھی ہے اور آپ کو بتا ہے جو بکنر ہوتے ہیں نا ان کے لیے ان کی ویڈیو پہ ون کے لکھ کیا نا بہت بڑی بات ہتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے اور جنہ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور کسٹرڈ ہمارا بلکل اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے کسٹرڈ ہمارا ٹھنڈا ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں فروٹ شامل کر دیں گے سب سے پہلے اس میں ہم نے انار لیے ہیں ادام لیے ہیں جیلی بناینے کی طریقہ پہلے بھی میرے چینل پر موجودا ہے ایہلے بنانے کا یہاں ل ہے ہم نے کریم کی استرگل میں دین گے اور ہم نے ایک بال میں کسٹرڈ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس پرکر کیم کر دیا اس کے بعد ہم اس پر خوبہ فروٹ شامل کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے ا 죄송ہم کٹے تا هو شامل کر دی گے آج ک Powers جو بہر فروٹ soil سپر کے پیلے اچھا بوجود کہ مخصے کاک پھر وبالہ ہیں ان کے ہم نے کٹنگ کر لی تھی وہ اس پر شامل کر دیں گے اور فائنل اوک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنی ہی زبردست ہے دیکھنے میں تو مزیدار کرنے میں اور بھی زیادہ مزیدار اور لاسٹ میں ہم اس کے پر بھی دام شامل کر دیں گے اس بھی پسند آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میری ویڈیو فل واج کی تو آپ سب کا بہت شکریہ کل ملنگے ایک نئی بلوگ میں ایک نئیرہ تفقیتات اللہ حافظ